اچھا فہم سب آپ ہم خود موجود ہیں گلگت اس وقت حلقہ ٹو میں جو جی بی لے ٹو گلگت ٹو ہے تو یہاں پر کیونکہ بڑی شخصیات آمنے سامنے ہیں سابق سی ایم حافظ افیض الرحمان ہیں اور سابق ڈپٹی سیکٹری ڈپٹی سپیکر اپنے جمیل احمد صاحب ہیں اور فتول اللہ خان صاحب جنرل سیکٹری پاستان تری کے انصاب سے بڑی شخصیات آمنے سامنے ہیں یہ ہمیشہ سے یہ حلقہ جو ہے وہ توجہ کا مرکز بنا ہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں اس حلقے میں کس کا پلڑا باری ہو سکتا ہے اس حلقے کی ماضی کو اگر آپ دیکھ لیں تو یہ جو پرسیپشن ڈیولپ کی گئی ہے کہ گلگت بلدستان میں وفاقی پارٹیوں کا یہاں پر اثر ہوتا ہے اس اثر کو سب سے زیادہ زائل اس حلقے نے کیا ہے اب 2009 میں پیپل پارٹی کی حکومت میں آپ دیکھیں تو جمیل احمد اس حلقے سے ہار جاتا ہے 2004 میں مشرف کے دور میں ہونے والا انتخابات میں کاف لیگ کا اسلام ساپ ہار جاتا ہے 2009 میں آپ صرف رامان جیت جاتا ہے تو اس طریقے سے اس حلقے کی بڑی تھوڑی سی باغیانہ اس کا مزاج ہے ہونے کی وجہ سے وہ اثر سب سے زیادہ یہاں پر زائل ہوتا ہے چونکہ سابقہ انتخابات میں حافظ وزرامان اس حلقے سے جیت گئے اور باری اکثریت سے جیت گئے تھے اور وزیرالہ گلگت بلدستان پانچ سال تک ہو رہے ہیں صحیح اب ان کی دوبارہ انتخابی میدان میں آئے ہیں تاہم چونکہ انپریڈکٹبل بھی بہت زیادہ ہے لیکن چونکہ ایک سائیگی ہے یہ کہ جب آپ کرسی سے بیٹھ کے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ انالائز صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے ہیں تو آپ کو ہر ملنے والا سابقہ پوزیشن پہ ہی نظر آتا ہے اور پاکستان تیاری کے انصاف کا یہاں پہ اب بھی علمیہ یہ برقرار ہے کہ ان کی صحیح تیاری اب بھی نہیں ہے اب بھی نہیں ہے فتح اللہ صاحب کو ایک ثریڈ ضرور ہے فتح اللہ صاحب کو کئی جگہوں سے ثریڈ ہے آپ کا جگلوٹ کے اندر سے بھی ان کو ناصر میر وغیرے کی شکل میں بہت زبردست کنڈیجٹ وہاں سے آئے ہیں کیونکہ ان کے اپنے کچھ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے جو آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں آزاد اندخواب لڑ رہے ہیں ان کے الگم ہے گلاب شاہ صاحب ہے اس کے علاوہ چونکہ فتح اللہ صاحب کا جو ہیڈ کوئٹر ہے وہ جگلوٹ ہے جہاں سے اس نے بورٹ زیادہ اکھٹا کرنا ہے تو وہاں پر ان کو چیلنج کر رہے ہیں ناصر میر صاحب تو اسی طریقے سے ان کو تحری اگر یہ معاملات بروقت وہ ہنڈل کر لیتے ہیں تو ناصر میر صاحب فتح اللہ گلاب شاہ صاحب جتنے امیدوار ہیں جو پارٹی سے تھوڑے سے نالا ہیں یا دور ہیں ان سب کو وہ کور کر سکتے تھے لیکن ان کی تحریح کا تاخیر ہونے کی وجہ سے وہ نہیں کر پائے ہیں اور اس حلقے میں پیپلز پارٹی کی جانیف سے حلقہ سابق ڈپٹی سپیکر جمیل صاحب رہے ہیں اور جمیل صاحب کا یہ مزاج رہا ہے پانچ سالوں میں کی حفیظ اور حلقہ نمبر دو کے علاوہ اس نے کوئی چیز بات ہی نہیں کی ہے بات ہی نہیں کی ہے تو جمیل صاحب کا یہ عزاز ہے کہ وہ حلقہ نمبر دو کے علاوہ گرونڈ میں رہے ہیں لوگوں کے تنیاند رہے ہیں بات تک نہیں کی ہے حلقہ نمبر دو کی ایشیوز پہ بولے ہیں اپنے مد مقابل امیدوار کے حوالے سے بولا ہے دو دفع رنر اب دی رہے ہیں انہوں نے پچھلے الیکشن میں ساتھ ہزار پس مہتے ہیں جمیل صاحب تین انتخابات میں تین انتخابات میں مسلسل دوسرے نمبر پہ رہے ہیں حفیظ اور حمان صاحب ایک الیکشن میں تیسرے نمبر پہ بھی رہے لیکن جمیل صاحب مسلسل دوسرے نمبر پہ ہی رہے ہیں تو ہم نے خواہشہ تھی قیضہ رہی کر سکتے ہیں